موسیقی 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 کتنے ورسوں کے لئے بڑھا دیا گیا بیس ورسوں کے لئے بڑھا دیا گیا کتنے ورسوں کے لئے بیس ورسوں کے لئے جو مہارانی الیجابیت نے سٹارٹنگ میں کتنے ورس پندرہ ورسوں کے لئے اور بعد میں اسے کتنے ورس دے دیا گیا بیس ورس اور نمبر تین گورنر جنرل کی یوگیتاؤں کا نردھارن کیا گیا جی جی لکھوں گا سوٹ فوم کس کی یوگیتاؤں کا نردھارن کیا گیا گورنر جنرل کی یوگیتاؤں کا نردھارن کیا گیا کمپلیٹ ہوا مکھے روپ سے تین باتیں آئیں گی اس کے اندر ہے نمبر ایک کرمچاریوں کا ویتن کہاں سے دیا جنرل لگا بھارتی راج کوش سے کمپنی کے کرمچاریوں کا جو اپنی کاریکال کتنے ورسوں کے لئے بڑھا دیا گیا بیس ورسوں کے لئے پاری کے دکھا رہے ہوں کتنے ورسوں کے لئے بیس ورسوں کے لئے کہ ادینیم کے اندر مکھے روپ سے پوچھی جانے والے باتیں سترہ سو ترانے میں کے ادینیم کے بعد اب اپنی آئیں گے موسٹ ادینیم کی بات کریں موسٹ ایکٹ آئیں گے اپن تین ادینیم ہے اٹھارہ سو تیرہ اٹھارہ سو تیتیس اور اٹھارہ سو تریپن کون کون سے اٹھارہ سو تیرہ اس کے بعد میں اٹھارہ سو تیتیس اور اس کے بعد میں اٹھارہ سو تریپن کہتے ہیں کمپنی کے بورے دن کہاں سے سٹارٹ ہو گئے تھے ہی اسٹ انڈیا کمپنی کے بورے دنوں کا پرارم ہو گیا تھا آپ کا کیسا دنیم سے اٹھارہ سو تیرہ کے دنیم سے ہی اسٹارٹ ہو گئے کیسے کہتے ہیں کمپنی کی منمرضی بہت بڑھ گئی تھی کمپنی کی منمرضی بڑھنے کے قارن بھارتی لوگ پریشان ہو رہی تھے اور وہ اپنی سرکار اپنی سکایت لے کر پہنچ رہے تھے بریٹین کی سرکار کے پاس بھی ہمیں نیائے چاہیے اور بریٹین کی سرکار کو لگا یار یہ کمپنی والے ڈھنگ سے اگر کام نہیں کریں گے تو بھی اپنے ہاتھوں سے رات چلا جائے گا سسٹم چلا جائے گا کیا سسٹم ہوگا اپنے پاس تو کچھ بھی ویپار نہیں آئے گا تو کہتے ہیں بریٹین کی کمپنی نے یا ان کو تھوڑا سا دھمکایا یا ان کو تھوڑا سا ایسے لگام لگائی گئی ان پر بات کرتے ہیں اٹھار سو تیرہ کے دینے میں ایسی کیا لگام لگائی گئی ایسا کیا کنٹرول کیا گیا اس بات کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک بھائی بھارت میں عیسائی جو لوگ تھے عیسائی جو مسنری تھے کمپنی کی جو کرمچاری تھے ان کو عیسائی دھرم کی پرچار پرسار کی انمتی دے دی گئی بھارت میں کس کی عیسائی دھرم کے کس کی انمتی دے دی گئی پرچار پرسار کی انمتی دے دی گئی نمبر ایک کن کو کمپنی کے کرمچاریوں کو بھارت میں کمپنی کے کرمچاریوں کس دھرم کے عیسائی دھرم کے پرچار پرسار کی انمتی دے دی گئی نمبر دو کمپنی کے ویپارک ایکہ دکاروں کمپنی کے کنے ویپارک ایکہ دکاروں کو ویپارک ایکہ دکاروں کو ویپارک ایکہ دکار ایکہ دکار کیا ہوتا میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا ایک کا ادھکار جیسے مارکٹ کے اندر یہ مارکر میں بیچوں گا تو صرف میں بیچوں گا میرے سیوائے اور کوئی نہیں بیچنا چاہیے بھی اس دکندار کے ساتھ میں میں اکیلا ویپار کروں گا تو میں اکیلا ہی کروں گا اور کوئی نہیں کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے ایک کا ادھکار تو یہاں پر کمپنی پر تھوڑی سی لگام کسی گئی کمپنی کے ویپارک ایک ادھکاروں کو کس روپ میں سماپت کر دیا گیا آنسک روپ میں سماپت کر دیا گیا کمپنی کے ویپارک ایک ادھکاروں کس روپ میں سماپت کر دیا گیا آنسک روپ میں سماپت کر دیا گیا آنسک روپ بولے تو ابھی پرن روپ سے سماپت نہیں کیا گیا تھا پرن روپ سے سماپت نہیں کیا گیا تھا تو کون سے ویپار بچے تھے صرف دو ویپاروں کو چھوڑ کر کون کون سا چائے اور چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر چائے اور کس کے ساتھ ہے چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر باقی سبھی ویپاریک ایک عدیکاروں کو کیا کر دیا گیا تھا سماپت وہاں پر چلتے ہیں اٹھارہ سو تیرہ کے دینے میں کس دھرم کے پرچار پرچار کے نمتی دے دی گئی اسائی دھرم کو اور کمپنی کے ویپاریک ایک عدیکاروں کس روپ میں سماپت کر دیا آنسک روپ میں سماپت اور کن دو ویپاروں کو چھوڑ کر چائے اور چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر بھئی بریٹین کی سرکار پریشان ہو گئی تھی بھئی کمپنی کو بول دیا گیا تھا بھئی ایک طرف تو آپ کی کہاں کی سرکار بریٹین کی سرکار اور دوسری طرف بھارت میں کون سی کمپنی اسٹ انڈیا کمپنی بریٹین کی سرکار نے بھئی اسٹ انڈیا کمپنی والوں آپ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ اس میں ہی فائدہ ہے چلو اور نہ تو آپ اپنے دھرم کا پرچار پرچار کر لو ان کو تھوڑا سا دھمکانے کے لیے ان کے ویپاری کے ایک آدھیکاروں کو انسک روپ سے سما imaginar کر دیا گیا صرف دو چھوڑیتے چائے اور چین کے ساتھ دو ویپاروں کو چھوڑ کر سبھی ویپاری کے ایک آدھیکاروں پر کیا لگا دیا تھا پرتبان لگا دیا گیا تھا پونڈ روپ سے پھر کیا ہوا بھئی کمپنی والوں نے سوچا کسی نے کسی طریقے سے کسی نے کسی طریقے سے بھارتیوں کو منائے جائے اپنی شکایتیں کم کی جائے اور تاکہ بریٹین کی سرکار کو بھی تھوڑا سا اسے وشواس ہو جائے بھی کمپنی اچھا کاریاں کر رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا بھارتیوں کی سکشہ پر کس پر ہے بھارتیوں کی سکشہ پر ایک لاکھ روپے وارسی خرچ کا انوبند کیا گیا بھارتیوں کی سکشہ پر کتنا خرچ کا انوبند کیا گیا ایک لاکھ روپے وارسی خرچ کا انوبند کیا گیا کس ادینیم کے تحت اٹھارہ سو تیرہ کے ادینیم کے تحت مکھے روپ سے تین کارے کیے گئے بھارت میں کس دھرم کے پرچار کی انمتی دی گئی عیسائی دھرم کو کمپنی کے ویپارک ایکہ دیکاروں کو کس روپ میں سمابت کیا گیا آنسک روپ میں کس روپ میں سمابت کیا گیا آنسک روپ میں اور کن دو ویپاروں کو چھوڑ کر چائے اور چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر اور بھارتیوں کی شکشہ پر کتنا خرچ کا انوبند کیا گیا ایک لاکھ روپے وارسی خرچ کا انوبند کیا گیا جیسے کی میں نے بتایا کمپنی کے بوری دن کہاں سے سٹارٹ ہو گئے اٹھارہ سو تیرہ سے ان کے ویپارک ایکہ دیکار چھن لیے ان پر پرتبند لگا دیا گیا کسی نے کسی طریقے سے اٹھارہ سو تیرہ کے بعد میں نیکسٹ جو ادینیم آتا کونسا اٹھارہ سو تیتیس کمپنی کے لیے اور بھی بورا ثابت ہوا بھی جس پرکار اٹھارہ سو تیرہ میں جن ویپارک ایکہ دیکاروں کو اٹھارہ سو تیرہ میں جن ویپارک ایکہ دیکاروں کو یا ادیکاروں کو آنسک روپ سے سماپت کیا گیا تھا اٹھارہ سو تیتیس میں ان ایکہ دیکاروں کس روپ میں سماپت کر دیا گیا پرن روپ سے سماپت پرن روپ سے کیا کر دیا گیا سماپت کر دیا گیا اٹھارہ سو تیرہ میں ویپارک ایکہ دیکاروں کس روپ میں سماپت کیا گیا تھا آنسک روپ میں تیتیس میں آتے کس روپ میں سماپت کر دیا گیا پون روپ سے سماپت کر دیا گیا اب تو نہ تو چین کے ساتھ ویپار نہ چائے کا ویپار کوئی ویپار کا ایک آدھکار نہیں تھا بھئی کمپنی کے بورے دن آئیک نہیں آئے آگئے نا نیکسٹ اپنے کیا بات کرتے ہیں گورنر جنرل آپ کو پتا ہے بنگال میں ایک پد نیوکت تھا کونسا گورنر جنرل گورنر جنرل کا پت کہاں پر تھا بنگال میں کہاں پر تھا بنگال میں گورنر جنرل کا پت تھا جی جی سے لکھوں گا بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا گیا پورے بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا گیا بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا گیا پورے بھارت کا گورنر جنرل پہلے بھارت کا جو پہلا گورنر جنرل کون تھا بھارت کا فرس گورنر جنرل کون تھا نام ملتا ہے ویلیم بیٹنگ نام کیا ملتا ہے ویلیم بیٹنگ بھارت کا پریتھم گورنر جنرل کون ویلیم بیٹنگ بھی بات کرتے ہیں 1833 میں Veipary कで신 فراروں کیسے روپ میں بھی بات کر دیا 1813 میں کس روپ سے کیا تھا آنسک روپ سے بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا گورنر جنرل بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا گورنر جنرل اور بھارت کا فرس گورنر جنرل کون ہے ویلیم بیٹنگ ایسے یاد نہ رہے تو بھی آپ کو پتہ ہے کیسے بھی کوئی کرکٹ ماچو بھارت آرسلیہ کا بھارت سرلکہ کا ہو بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون ہے بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون ہے بھارت یہ کمپلیٹ ہوا اس کا بنگال کے گورنر جنرل کو پورے بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا گیا اٹھار سو تیتیس کے اندر بہت سارے اور کارے کیے گئے وہ اپن جانتے ہیں اٹھار سو تیرہ میں آنسک روپ سے اور تیتیس میں آتے ہی کس روپ میں سماپت کر دیا گیا ویپاری کے دکاروں کو پورن روپ سے سماپت کر دیا گیا بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا گیا نمبر ایک بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا جی جی یعنی گورنر جنرل اور اس کے تحت ویپاری کے دکھا رہا ہوں کس روپ میں سماپت کے دکھا گیا تھا پورن روپ سے سماپت نمبر تین بھارت کا فرسٹ گورنر جنرل کون تھا پہلے بیٹنگ کون بھارت بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون ہے ویلیم بینٹنگ ویلیم بینٹنگ ٹھیک ہے نیکس اس کے بعد میں نیکس اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے گورنر جنرل کی سہائیتہ کے لیے کس کی سہائیتہ کے لیے گورنر جنرل کی سہائیتہ کے لیے پریشت کی اندر گورنر جنرل کی سہائیتہ کے لیے کس میں پریشت کی اندر ایک ایس تھائی سدشیہ کو نکت کیا گیا کس کی سہائیتہ کے لیے گورنر جنرل کی سہائیتہ کے لیے گورنر جنرل کی پریشت میں ایک چوتھا ایس تھائی سدشیہ نکت کیا گیا اور وہ ایسا ہی سدشہ کون تھا لارڈ میکالے ایسا ہی سدشہ کون تھا لارڈ میکالے لارڈ میکالے کی بات تو جتنی کرو اتنی ہی کم ہے وہی لارڈ میکالے جس کو بھارت کی اندر کیا کہا جاتا ہے آدھونک شکشہ کا جنک بھارت کی اندر مورڈن ایجوکیشن کا جنک جو کشے مانا جاتا ہے آدھونک شکشہ کا جنک کشے مانا جاتا ہے لارڈ میکالے کو فادر آف مورڈن ایڈوکیشن کون کہلاتا ہے لارڈ می کالے گورنر جنرل کی ساعتہ کے لیے چوتھا ہےس تاہی سدشہ کون تھا لارڈ ہے می کالے بھارت میں کس شکشہ کا جنک مانا جاتا ہے آدھونک شکشہ آپ کا انگلیس کا جنک ہے وہ کون لارڈ ہے می کالے اور اسی لارڈ می کالے کی ادھیکسطہ میں بھارت میں ایک آیوگ بنا پہلا کون سا آیوگ ویدھی آیوگ کس آیوگ کا نرمان کیا گیا ویدھی آئیو کا نرمان کیا گیا کس کی ادھیکستہ میں لارڈ مکالے کی ادھیکستہ میں اور اسے ادھینیم کے تحت بھارت میں پہلی بار کس پرتھا پر پرتبند لگایا گیا داس پرتھا پر پرتبند لگایا گیا کس پرتھا پر پرتبند لگایا گیا داس پرتھا پر پرتبند لگایا گیا کس ادھینیم کے تحت اٹھارہ سو تیتیس کے ادھینیم کے تحت ٹھیک ہے داس پرتھا ایک موسٹ امپورٹنٹ ایک بات دھیان میں رکھ لینا پہلا داس پرتھا داس پرتھا پر جو پہلا داس پرتھا ویرودی جو قانون بنا تھا کونسا قانون داس پرتھا ویرودی قانون ایک رول بنا تھا وہ قانون کس نے بنایا تھا لارڈ ایلن برو نے کس نے بنایا تھا لارڈ ایلن برو نے کس نے بنایا تھا لارڈ ایلن برو نے بنایا تھا داس پرتھا ویرودی قانون بنایا تھا لارڈ ایلن برو واپس بات کرتے ہیں پہلا اٹھارہ سو تیرہ میں ویپاری کے قدیقاروں کس روپ میں سماپت کیا گیا تھا آمسک روپ سے کن دو ویپاروں کو چھوڑ کر چائے اور چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر اور بھارتیوں کی شکشہ پر کتنا خرچ کا انوبند کیا گیا تھا اس میں ایک لاکھ بھارتیوں کی شکشہ پر کتنے خرچ کا انوبند کیا گیا تھا ایک لاکھ اٹھار سو تیتیس میں آتے ہیں کمپنی کے ویپاریک ادھکاروں کس روپ سے سماپت کر دیا گیا پرن روپ سے سماپت اور بھارت بنگال کے گورنر جنرل کو کیا بنا دیا پورے بھارت کا گورنر جنرل پہلا کون تھا بینٹنگ گورنر جنرل کی سائتہ کے لئے چوتھا ایس تھا اسدشہ کون لارڈ ہے میکالے لارڈ ہے بھارت میں کس شکشہ کا جنک آدھونک شکشہ کا جنک کس آیو کا نرمان کیا گیا کس آیو کا نرمان کیا گیا کس پرتھا پر پرتیبند داس پرتھا پر داس پرتھا پر ویرو دی کانون بنانے والا کون تا لارڈ ہے ایلن برو اور ایک سپیشل بات اور جو بھارتیوں کی شکشہ پر 1.813 میں 1 لاکھ روپے خرچ کیا جاتا تھا وہ اب خرچ کیا جانے لگا کتنے لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کیا جانے لگا کس کی شکشہ پر بھارتیوں کی شکشہ پر کی شکشہ پر بھارتیوں کی شکشہ پر دس لاکھ روپے کا وارسک جو خرچ کا انوبند کیا گیا یہ آپ کا اٹھارہ سو تیس کا عدنیم اٹھارہ سو تیس کا ایکٹ کمپلیٹ ہوا نمبر ایک اٹھار سو تیرہ اٹھارہ سو تیرہ کے بعد میں اٹھارہ سو تیس میں نے آپ کو بتایا اس اینڈیا کمپنی کے بورے دن سٹارٹ ہو گئے تھے کہاں سے اٹھارہ سو تیرہ سے اٹھارہ سو تیرہ میں عنسک روپ سے سماپت کیا گیا تیتیس میں آتے کس روپ میں سماپت کیا گیا پورن روپ سے پورن روپ سے سماپت کر دیا گیا واپس اب رب کرتا ہوں اس کو بنگال کے گورنر جنرل کو پورے بھارت کا اور پہلا کون تھا ویلیم بینٹنگ بھارتیوں کی شکشہ پر کتنا خرچ کیا جانے لگا اب ہے دس لاکھ اٹھار سو تیرہ میں کتنا کیا جاتا تھا ایک لاکھ گورنر جنرل کی سائطہ کے لیے چوتھا ہے اس دشاہ کون تھا لارڈ میکالی بھارت میں کس شکشہ کا آدھونک شکشہ کا جنرک کس پرتھا کانت کیا گیا داس پرتھا پر پرتبند کس آئیوگ کا نرمان ویدی آئیوگ اور داس پرتھا ویروہ دی کانون کس نے بنایا لارڈ ایلین برو اب بات آتی ہے اٹھارہ سو تریپن کا آدینیم کون سا آدینیم ہے اٹھارہ سو تریپن کا آدینیم پہلا آتے ہی کون سا کیا تھا اپنوں نے 1813 1813 کے بعد میں 1833 کے بعد میں ابھی اپنے کون سے کریں گے کون سا عدینیم ہے 1853 کا عدینیم 1853 کا عدینیم 1853 کا ایکٹ 1853 میں آتے بھارتی اتنے جاگروک ہو گئے تھے بھارتیوں کو بھی کہیں نہ کہیں آجادی چاہیے تھے کہیں نہ کہیں کھولا پن چاہیے تھا تو اس کے لئے کیا آپ کو 1853 کا عدینیم گیاد کرنا بھی کیا ہوا اس کے انترگت 1853 کے اندر 1853 کا جو عدینیم ہے اس کے تحت کیا کیا گیا سب سے بڑا کارہ یہ سیویل جو سیوائے تھے کون سی سیوائیں سیویل سیواؤں سیویل سیواؤں کے لئے پہلی بار پہلی بار پرکشا کا نردھارن کیا گیا سیویل سیواؤں کے لئے کیا کیا گیا پہلی بار پرکشا کا نردھارن اب آپ کو سیویل سیوہ میں لگنا ہے اب آپ کو سیویل سیوہ میں لگنا ہے تو آپ کو کیا دینی پڑے گی پرکشہ دینی پڑے گی پہلے کیا ہوتا تھا نامجدگی کے آدھار پر اچھا جو لگتا بھے جس کی پرسنیلتی اچھی ہے یا گورنر جنرل یا کوئی سمرات کے ادین یا سمرات کا جو کوئی جانکار ہے اس کو بھی نیوکتی دی جاتی تھی سیویل سیوہوں کے لئے لیکن اب کیا ہوا سیویل سیوہوں کے لئے پہلی بار پرکشہ کا ندھانک دیا گیا اور اس کے تحت سیویل سیوہوں میں بیٹھنے کا عدکار کس کو دیے گئے دیا گیا ساتھ میں بھارتیوں کو بھی سیویل سیوہ میں بیٹھنے کا عدکار دے دیا گیا بھئی وہ بھی پیپر دے سکتے سیویل سیوہوں کے لئے اور سیویل سیوہوں کا جو پہلا پیپر یہا سیویل سیوہوں میں سامل ہونے والا پہلا جو بھارتی تھا اس کا کیا نام تھا ستیندر نات سیویل سیواؤں میں سامل ہونے والا پہلا بھارتی ہے کون تھا ستیندر نات اس کے علاوہ بھئی آپ کو پتا ہے اٹھارہ سو تری پن کے ادینیم کے بعد میں ایک بڑی ساری کرانتی ہوئی تھی کونسی اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کونسی کرانتی اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی ایک ایسی کرانتی ایک ایسا طوفان لے کر آئی east india company کو اپنے ساتھ میں لے کر چلی گئی آپ کو پتہ ہو تو 1853 کا ادھینیم کس company پر ہے east india company پر کیا تھا انتیم چارٹر ایکٹ 1853 کا ادھینیم جو تھا انتیم ادھینیم انتیم چارٹر ایکٹ تھا کس company پر east india company پر کیونکہ 1853 کے بعد میں east india company کے بھارت سے کیا ہو گئی تھی سماپتی کس کیا ہو گئی تھی اور بھارت میں کس کا ساسن لاغو ہو گیا تھا بریٹس تاج کا 1888 میں چل کر بریٹس تاج کا بریٹس مہارانی بریٹس کراؤن کا ساسن لاغو ہو گیا تھا آگے چل کر اس میں 1853 کے اندر بریٹین کی سرکار کو پہلے ہی دکھ گیا تھا یہ company زیادہ دنوں تک ٹکنے نہیں والی ہیں اسی لئے company کا جو governor general تھا governor general کو یہ ادھیکار دے دیا گیا کہ آپ east india company کے سماپت east india company کے ساسن کو کبھی بھی کیا کر سکتے ہو سماپت کر سکتے ہو ساسن کو سماپت کر سکتے ہو east india company کے ساسن کو یہ ادھیکار کسی دیا گیا governor general کو دے دیا گیا اور بھارت میں قانون بنانے کے لئے بھارت میں کیا بنانے کے لئے قانون بنانے کے لئے ایک بارس ادشیوں کی ویدھان پریشد کا نرمان کیا گیا وہ بات کرتے ہیں پہلے آپ ریویج کیجئے گا اٹھار سو تریپن کے لئے تیت سیویل سیوہوں کے لئے پہلی بار کس کا ندھارن کیا گیا پرکشہ کا کس کا ندھارن کیا گیا پرکشہ کا ندھارن کیا گیا اور کس کو انومتی دے دیگی ساتھ میں سیویل سیوہوں میں سامل ہونے کے لئے بھارتیوں کو کیوں سن پوچھ لیا جائے بھارتیوں کو سیویل سیوہوں میں سامل ہونے کے انومتی کی سدینیم کے تیت 1853 اور سیویل سیواؤں میں پہلا جو سامل ہونے والا جو بھارتی تھا وہ کون تھا ستیندرناتھ سینہ ستیندرناتھ سینہ اور است انڈیا کمپنی پر انتیم چارٹر ایکٹ بھی 1853 کا چارٹر ایکٹ 1853 کا ادینیم اور انڈیا جنرل کو کیا عدکار دے دیا گیا است انڈیا کمپنی کے ساسن کو کبھی بھی کیا کر سکتا ہے سمات اس نے کمپنی کے ساسن کو کبھی بھی کیا کر سکتا ہے سمات اور بھارت میں کانون بنانے کے لیے ایک بارہ سدشیوں کے کیا بنائے گئے ویدھان پریشت بھارت میں کانون بنانے کے لیے بارہ سدشیوں کے کیا بنائے گئی ویدھان پریشت کا نرمان کیا گیا اس ویدھان پریشت کو بھارت میں ایک سدنیہ ویدھان منڈل بھی کہا جاتا تھا ویدھان پریشت کو بھارت میں ایک صدنی ہے ویدھان منڈل بھی کہا جاتا تھا آج کا جو ویدھان منڈل ہے جو آپ کا کہلاتا ہے جو آپ نے بات کر سکتے ہیں ویدھان سبا پلس اپنے جو راجے اپنے بات کرتے ہیں وہی سسٹم چلتا ہے اسی برکار ایک جو صدن ہوتا ہے ویدھان منڈل ویدھان منڈل کے اندر پہلے جو صدن ہے ویدھان پریشت بھارت میں ایک صدنی ہے ویدھان منڈل کی ستاپنا کب کی گئی اٹھار سو تری پن یا بارہ سدشیوں کی ویدھان پریشد کا نرمان بھی کس کے تحت ہے اٹھار سو تری پن ایک کی بات ہے اور یہ جو ویدھان پریشد ہے یہ صرف کانون بنا سکتی تھی کس سے سمجھنے تھا بھارت پورے کے پورے بھارت کے لئے اور اس کے علاوہ ایک چھتر ہوا کرتا تھا اپنا پوروی بھارت میں بنگال بنگال میں ایک لیفٹینیٹ گورنر جنرل کو نیوکت کیا گیا بنگال میں ایک کس کو نیوکت کیا گیا لیفٹینیٹ گورنر جنرل کو نیوکت کیا گیا وہاں کے ساسن کو سنبھالنے کے لئے وہاں کے ساسن کو سنبھالنے کے لئے واپس بات کرتا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورے دن کان سے سٹارٹ ہو گئے تھے اٹھارہ سو تیرہ تیرہ کے اندر کمپنی کے ویپاری کے دکھاروں کس روپ میں سمابت کیا گیا آنسک صرف چائے اور چین کے ساتھ ویپار کو چھوڑ کر تیتیس میں آتی ہوں ان کو کس روپ میں سمابت کر دیا گیا پون روپ سے اٹھار سو تیرہ میں بھارتیوں کے لئے ایک لاکھ خرچ ہوتا تھا تیتیس میں کتنا ہونے لگا دس لاکھ اور اٹھار سو تریپن کا آدینیم تو ایسٹ انڈیا کمپنی پر انتیم چارٹر ایکٹ تھا جو آگے چل کر کمپنی کا ساسن بھارت سے ڈاما ڈول اٹھار سو اٹھاون کا آدینیم آئے گا اس کے تحت بھارت سے کمپنی کا ساسن پورا کا پورا چلا جائے گا اور بھارت میں بریٹس تاج کا ساسن لاغو ہوگا تین آدینیم کروائے آپ کو اٹھار سو تیرہ اٹھار سو تیتیس اور اٹھار سو تریپن اور باقی اپن کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں